السلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو لیکچرز بھائی وکاس عزیز یورپین ہسٹری کا اپیسوڈ 15 ہے اس سے جو پچھلا اپیسوڈ تھا اپیسوڈ 14 اس کے اندر ہم نے جولائے ریولوشن 1830 کو ڈسکس کیا فرانس کے اندر جب ریولوشن دوسری بار آیا 1830 میں تو چارلز ٹین کو ڈی تھرون کیا گیا جب چارلز ٹین ڈی تھرون ہوا تو اس نے فرانس کی بادشراہت لویس فلپ کو دے دی آج ہم نے لویس فلپ کو ڈسکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ لویس فلپ کی بادشاہت بھی گر جاتی ہے فرانس کے اندر تیسری دفعہ ریولوشن آتا ہے لویس فلپ کے اگیسٹ اور اسے ریولوشن آف 1848 کہتے ہیں ٹیک یہاں تک بات سمجھ آئی اب پہلے اس باکس کو دیکھو یہ سب سے چھوٹا باکس جو ہے ایک طرف لکھا ہوا ہے فرنچ ریولوشن اور دوسری طرف لکھا ہے کنگز ڈی تھرونڈ فرانس کے اندر صرف ایک ریولوشن نہیں آیا جس کو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ فرنچ ریولوشن 1789 صرف ایک ریولوشن نہیں آیا فرانس کے اندر تین ریولوشن آئے ہیں الگ الگ ٹائم پریڈ میں پہلا جو سب سے بڑا ریولوشن تھا وہ فرانس کا 1789 کا ریولوشن تھا جس کے اندر لویس 16 کو ڈی تھرونڈ کیا گیا سمجھ آئیں جو پہلا ریولوشن فرانس میں آیا تھا وہ 1789 میں آیا اور اس ٹائم لویس 16 کو ڈی تھرونڈ کیا گیا پھر کچھ عرصے بعد 1830 میں دوسرا ریولوشن آیا فرانس میں جسے جولائے ریولوشن کہتے ہیں سپیس کم ہے تو میں نے صرف جے آر لکھا ہوا ہے جولائے ریولوشن 1830 میں آیا اس جولائے ریولوشن میں چارلز 10 کو ڈی تھرونڈ کیا گیا اب پچھلا جو اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے جولائے ریولوشن 1830 ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح چارلز 10 کو ڈی تھرونڈ کیا گیا اور چارلز 10 کی ایسی کیا مستیکس تھیں جس کی وجہ سے فرانس کے لوگوں میں دوبارہ سے ریولوشنری سینٹیمنٹس جا گیا جو تیسرا ریولوشن فرانس میں آیا وہ فیبرری ریولوشن تھا 1848 کا جس میں لویس فلیپ کو ڈی تھرونڈ کیا جاتا ہے اب ہم وہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں فیبرری ریولوشن 1848 اور جس میں لویس فلیپ کو ڈی تھرونڈ کیا جاتا ہے آج کا لیکچر اس چیز پہ ہے سب سے پہلے بیگراؤنڈ دیکھیں میں نے آپ کو الکا سا ریکی اٹھو کرا دیا جولائی ریولوشن آیا 1830 میں فرانس میں سیکنڈ ٹائم ریولوشن کی ویو آئی کس کے اگنسٹ آئی چارلز 10 کے اگنسٹ چارلز 10 was ڈی تھرونڈ in favor of لویس فلیپ چارلز 10 کو ڈی تھرونڈ کیا گیا اور بادشاہت فرانس کی لویس فلیپ کو ملی ٹھیک people accepted لویس فلیپ because he was liberal لوگوں نے لویس فلیپ کو اس لیے accept کیا as a king as a بادشاہ کیونکہ he was liberal ٹھیک اب آئیں proper topic start کرتے ہیں لویس فلیپ لویس فلیپ became the king of France by the will of nation میں نے پہلے آپ کو یہ بات کی جب چارلز 10 کو ہٹایا گیا ڈی تھرون کیا گیا تو چارلز 10 نے کس کو بادشاہت کس کے نام پہ کی لویس فلیپ کے اور لوگوں نے لویس فلیپ کو accept بھی کیا کیونکہ وہ liberal تھا اب چارلز 10 اور لویس فلیپ میں اگر تھوڑا سا comparison کیا جائے تو چارلز 10 conservative تھا old جو order تھا بادشاہت کا absolute monarchy کا privileges of colorgy and nobles کا چارلز 10 اس کو revive کرنا چاہتا تھا conservative تھا اور جو لویس فلیپ تھا یہ liberal تھا ٹھیک پوری طرح liberal نہیں تھا بٹ آپ ایسے کہیں کہ outwardly liberal تھا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے لویس فلیپ کو اپنا بادشاہ accept کیا اسی لئے کہتے ہیں کہ he became the king of france by the will of nation لیکن آپ کئی books میں یہ بھی دیکھو گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو absolute majority نہیں تھی حاسم entire nation لویس فلیپ کو support نہیں کرتی تھی لیکن ایک majority section اس کو support کرتا تھا وہ کون تھا ابھی discuss کریں گے ٹھیک he became the king of france by the will of nation ٹھیک introduce symbols of liberalism اس نے کچھ liberalism کے symbols بھی introduce کیے جیسا کہ replaced borbon white flag with the revolutionary stricolor flag چارلز ایکس کے دور میں یا لویس 18 سے بات start کرو جب کانگریس آفیانہ کے بعد فرانس میں لویس 18 کو بادشاہ بنایا تو لویس 18 نے بوربن فلیگ کو فرانس کا فلیگ بنا دیا بوربن فلیگ کو ٹھیک جو ان کی فیملی کا فلیگ تھا پھر جب چارلز 10 آیا تو اس نے اسی فلیگ کو بوربن فلیگ کو ہی symbol رکھا فرانس کا جب چارلز 10 dethrone ہوا لویس فلیپ آیا تو لویس فلیپ نے چونکہ وہ liberal تھا تو اس نے کچھ ہم نے کہا نا کہ introduce symbols of liberalism تو اس نے کچھ liberalism کو introduce بھی کیا لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس نے بوربن white flag کو ہٹایا اور فرانس کے اوپر revolutionaries کا جو tri-dollar flag تھا اس کو mount کیا کہ آج سے فرانس کا جو flag ہوگا official flag ہوگا وہ revolutionaries کا tri-color flag ہوگا ٹھیک آگے دیکھو relaxed press censorship چارلز 10 جو تھا چارلز 10 اس نے press censorship کے اوپر ordinance پاس کیا تھا press censorship کو مزید سخت بنایا strict بنایا جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو گئے فرانس کے اور وہ one of the reasons تھا کہ لوگوں نے چارلز 10 کو dethrone کیا through revolution جب لویس فلیپ آیا تو اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ press censorship کو نہیں چھیڑنا تو اس لیے اس نے relaxed press censorship press censorship کو relax کیا royal power to make ordinances was restricted اس سے پیچھے وراؤس 10 نے اس کو utilize کیا جب لویس فلیپ آیا تو اس نے سب سے پہلے ordinances was restricted یہ جو power تھی royal monarch کی کہ ordinances جب اس کا دل کرے ordinance جاری کر سکتا تھا سب سے پہلے اس power کو اس نے restrict کیا ٹھیک تو یہ ابھی لویس فلیپ شو کر رہا ہے کہ I am completely a liberal monarch ٹھیک supported nationalist movements in Belgian پھر لویس فلیپ کے ٹائم میں ایک Belgian independence چاہتا تھا وہاں پہ nationalist movement سٹارٹ ہو گئی وہ لوگ independence چاہتے تھے تو great britain اور france نے اس time france کا بادشاہ کون ہے لویس فلیپ great britain اور france نے مل کر Belgian independence میں مدد کی military support provide کیا ٹھیک تو اس لیے لویس فلیپ کا یہاں پہ ایک credit add ہو جاتا ہے کہ he supported nationalist movement in Belgian نہ تک بات سمجھے اب آگے دیکھو یہ تو اس کی بڑی آپ کو positive بات لگ رہی ہیں ٹرائی کلر فلیگ لے آیا ٹھیک اس کے بعد press censorship کو relax کیا power to make ordinances اس کو restrict کیا Belgian cause میں Belgian nationalist movements میں support کیا بڑی positive developments لگ رہی ہیں لیویس فلیپ کی اب ہیدھر آؤ introduced industrial and commercial reforms یہاں سے لیویس فلیپ کی قسمت change ہونے لگی کیسے اس نے بہت سے industrial اور commercial reforms introduce کیے اور ان industrial اور commercial reforms کا فائدہ کس کو پہنچ رہا تھا business community middle class highly supported by middle class and business community کیونکہ اس نے industrial اور commercial reforms جس کا فائدہ middle class اور business community کو ہو رہا تھا تو business community اور middle class highly support کرتے تھے لویس فیلپ کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ بادشاہ ہمارے لئے کام کر رہا ہے جب اس نے industrial اور commercial reforms لائے تو فرانس کے اندر ایک division آگئی ایک طرف rich class اٹھی جو کہ business community تھی دوسری طرف working class آئی جو working طبقہ تھا ان دونوں کے درمیان rich class اور inequality بڑھنے لگی فرانس کے اندر کس مجھا سے لویس فیلپ کے industrial اور commercial reforms کی وجہ سے یہاں تے بات سمجھے اب آگے دیکھو جو rich class تھی یہ تو rich class support کرتی تھی لویس فیلپ کو اور لویس فیلپ نے جب دیکھا کہ rich class مجھے support کرتی ہے تو لویس فیلپ کا بھی جھکاؤ rich class کی طرف ہو گیا rich class کو appease کرنے کے لیے وہ economic policies ایسی بناتا تھا ایسی economic policies لاتا تھا کہ میری rich class خوش رہے rich class کا support مجھے ملتا رہے اور یہاں تک ہوا کہ rich class نے parliament کے اندر majority حاصل کی through class کی monopoly ہو گئی through corruption bribery انہوں نے parliament کے اندر اپنی majority قائم کر لی اور جو دوسری class تھی working class ان کی پریشانیاں بڑھ گئی کیونکہ economic inequality آئی gap بڑھتا گیا rich امیر ہوتا گیا working class غریب ہوتے گئے gap بڑھ رہا تو ان کے اندر working class کے اندر rise of socialism ہوا ان کے دل میں ایک بات نے جنم لیا جرمنیٹ ہوئی ایک بات کہ ہمیں socialism چاہیے economic equality چاہیے اب سمجھا ہی بات کی تو لویس فلیپ کی یہ جو reforms تھے اس کی وجہ سے division آتی ہے فرانس کے اندر ایک طرف rich class ابرتی بھی نظر آتی دوسری طرف working class rich class نے اپنے آپ کو اتنا strong بنا لیا کہ انہوں نے parliament میں majority حاصل کر لی اور working class جو تھی اس بیچاری کی کوئی سنتا نہیں تھا تو working class کے اندر socialism کے جو sentiments ہیں وہ جاگنے لگے یہاں تک بات سمجھائی اب لویس فلیپ کی mistakes دیکھتے سب سے پہلی mistake یہی سے بات start کرتے ہیں inclination towards business class جب لویس فلیپ نے دیکھا کہ business class میرے economic reform سے خوش ہے تو اس کی inclination business class کی طرف بڑھتی گئی مزید ایسے economic reform جو business class کو فائدہ پہنچائیں کیونکہ business class یا rich class نے اپنی majority parliament میں قائم کر دی تھی تو اس کی inclination ہے towards business class یہ اس کی پہلی غلطی تھی جب آپ business class کی طرف inclined ہو جاؤ گے تو یہ segment تو پورا کا پورا neglect ہو جائے گا second point did not mitigate the hostility of working class اس کی پوری inclination لویس فلیپ کی business class rich class کی طرف تھی تو جو working class تھی ان کے جو grievances تھے ان کو discuss ہی نہیں کیا miss فلیپ نے ان کے اوپر توجہ ہی نہیں دی جس کی وجہ سے working class کے grievances کو mitigate نہیں کیا اس کو consider نہیں کیا جس کی وجہ سے working class کے اندر rise of socialism ہوا چھیک تیسری غلطی دیکھو did not pay چاہتی ہے یہ working class اور جو کچھ educated بندے تھے فرانس کے اندر کچھ کیا زیادہ ہی تھے جو کہ اس economic inequality کو دیکھ رہے تھے جو کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ rich class نے parliament کے اندر اپنی منапلی قائم کر دیئے through corruption and bribery اور وہ یہ دیکھ رہے تھے class سے بھری بھی ہے تو یہ ہمارے working class کے بارے میں کیا سوچیں گے ہمارے working class کے بارے میں یہ کیا reforms لائیں گے تو اگر اس economic inequality کے gap کو کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ parliamentary reform لانے ہوں گے اس جو منапلی ہے rich class کی parliament کے اندر اس کو ختم کرنا ہو گا تو یہ demand تو آگئی لوگ کہنے لگ دیں کہ بادشاہ کو parliamentary reforms لانے چاہیے بات لویس فلیپ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اس demand کے اوپر جو لوگ popular demand آگئی کہ parliamentary reforms لاؤ لویس فلیپ نے اس کو uns سنا کر دیا اس پہ چرچ آئیو اور ایون کہ جو جیوز پریسٹ تھے جو پادری ہوتے ہیں جیوز کے وہ ان کی سیلری بھی سٹیٹ دینے لگ گئی حکومت سیلری دینے لگ گئی تو لویس فلیپ صاحب نے جونایزم اور کرسچینیٹی کو equal status دے دیا فرانس کے اندر اب چرچ ناراض ہوا کرسچینیٹی کے جو فالورز تھے وہ ناراض ہوئے ٹھیک تو یہ اس کی چھپتی بڑی غلطی پانچویں cultivation of neipolienic legend a grave blunder لویس فلیپ صاحب باتیں کرنے لگے کہ جو neipolien تھا وہ کتنا اچھا تھا اس نے کتنے کام کیے تھے فرانس کو کس لیول پہ لے گیا تھا ایون کہ جو فرانس کے اندر بریجز بنتے تھے ان کے نام بھی neipolien کے نام پہ رکھے جاتے تھے neipolien highway ایک 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 دے رہا ہوں سمجھانے لیکن neipolien highway neipolien bridge اس طرح تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ compare کرنے لگ جائے گا نipolien کو neipolien کے ساتھ obviously لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی وہ compare کریں گے کہ لویس فلیپ تو خود کہہ رہا ہے کہ نipolien بہت ایک strong leader تھا اس نے بڑے کام کیے فرانس میں لوگوں نے compare کرنا شروع دیا لوگوں کو نipolien کے ساتھ اور یہ بلنڈر کس نے کیا لوگ فلیپ نے خود کیا کہ نipolien کو as a legend present کرنے لگ گیا فرانس کے اندر اور لوگ فلیپ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں نipolien کو as a legend present کروں گا فرانس کے اندر تو جو working class ہے مجورٹی جو ماسز ہیں وہ مجھے ٹھیک تو یہ اس کا سب سے بڑا بلنڈر تھا اب اس کی جو mistakes تھی ان کا result کیا نکلا فیبرری revolution of 1848 یہ result نکلا کہ پیریس موب آیا پیریس موب میں کون کون تھے سٹوڈنٹس تھے ورکرز تھے ریپبلکنز تھے میں نے ریپبلکس لکھا ہوئے ریپبلکنز لکھ دیں سٹوڈنٹس تھے ورکرز تھے ریپبلکنز تھے جو ریپبلکنز تھے یہ کہاں سے آئے یہ وہ لوگ تھے جو منارکی کے اگینسٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ فرانس کو ریپبلک بنا دو منارکی ہو ہی نا فرانس میں ریپبلکنز آگئے ورکرز آئے بھائی یہ ورکنگ کلاس کے اندر جو رائز آف سوشیلیزم ہوا تھا یہ وہاں سے ورکر اٹھے ہوئے کیونکہ ریچ اور ورکنگ کلاس کے درمیان ایکنومک انیقویلیٹی ہے گیپ بڑھ رہا ہے تو یہ ورکرز اٹھائے ریولوشن لیا ہے سٹوڈنٹس آگئے ٹھیک اب جیسے یہ پارلیمنٹری ریفارمز ہیں یا اور ڈاکٹرز آپ کے لو وہ آگئے وہ چاہتے دیں کہ بھائی یہاں پہ پارلیمنٹری ریفارمز اس کو لانے ہوں گے لویس فلیپ کو یہ مناپلی رچ کی ختم کرنی ہوگی لائٹ گئی ایک منٹ وہ نہیں کرنا جانا نہیں میں بند بست کرتا ہوں جی تو دیکھیں موپ بسیج ریزیڈنس یہ جو موپ تھا جو لوگ نکلے ہوئے تھے کراؤڈ نکلا ہوا تھا انہوں اے بادشاہ کا جو گھر تھا ریزیڈنس کی اس کا جو پیلس تھا اس کو گھرہ ڈال دیا بسیج گھرہ ڈال دیا سولجرز مجبور ہوگئے انہوں نے کراؤڈ انجرڈ ہو گئے مر گئے حالات مزید خراب ہو گئے تو لویس فلیپ فلیڈ ٹو انگلینڈ اس سے پہلے کہ لویس فلیپ پراپرلی کسی اور کو کہتا کہ میں یہ تھرون چھوڑ رہا ہوں اور آپ بادشاہ بن جاؤ جیسے چارلز ٹین نے لویس فلیپ کو تھرون دیا تو لویس بھاگ گیا اور کوئی پیچھے سے کسی کو نومینیٹ کیا ہی نہیں کہ بادشاہ کون بنے گا ریپ 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 تو آپ کے ذہن میں کوششن آ رہا ہوگا کہ یہ سوشلیزم والے یہ سوشلیسٹ کہاں گئے جو کہہ رہے تھے کہ سوشلیزم لاؤ سوشلیسٹ فارم آف گورن ریپ 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 کی سوشلیسٹ کی جون ریارٹس میں ہم اگلی اپیسوڈ ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے چلیں اللہ حافظ